ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تو آج جو ہے تقریباً کوئی تین آفتے ہو گئے شاید میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سیکٹر ہو جاؤں گا لیکن پھر میرے پیپر آگئے تھے سی ایس ایس اسپیشل کے تو ابھی جو ہے میں نے پیپر دیئے ہیں اور آج کے جو ہے ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ میرا جو ہے سی ایس ایس والے اگزام کا ایکسپیرینس کے ساتھ رہا تو آئیے چلتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے پیپرس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں پہلا پیپر جو ہے وہ ایس ایک آتا تو ایس ایک کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایس ایک آ یہ تھا کہ جو میری ایکسپیرینس رہی اس کے مطابق جو ہے اپنا گرامر ٹھیک کریں آپ اور پنکچویشن ٹھیک کریں اس کے بعد جو ہے آپ رائٹنگ کی پریکٹس کریں اور آٹ آف ایس ای رائٹنگ ہے جو اس کو سیکھ لیں تو آپ کو جو ہے پھر کوئی بھی ٹاپک آ جائے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اب جو ہے میں نے تو نیر پیر کا کورس لیا ہوا تھا لیکن وہاں پر جو ہے ایس اے انہوں نے مطلب آٹ آف ایس ای رائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھا انہوں نے مجھے پڑھایا کہ کس طرح سے لکھتے ہیں برین ایسٹرومنگ کیسے ہوگی لیکن جو میرا گرامر تھا اور پنکچویشن تھا اس کو جو ہے مجھے خود ٹھیک کرنا پڑا تو آپ بھی جو ہے پہلے اپنا گرامر اور جو پنکچویشن وغیرہ ساری چیزیں خود ٹھیک کریں اس کے بعد جو ہے آرٹ آف ایس ای رائٹنگ جو ہے اس کو آپ کسی ٹیچر سے سیکھ لیں یا بیشک کسی اکیڈمی سے سیکھ لیں لیکن پہلے جو ہے اپنا گرامر وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو خود ٹھیک کرنی ہے نیکسٹ پیپر جو ہے کمپوزیشن والا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اب کمپوزیشن کے لیے جو ہے میرا ایکسپیرینس بہت ہی ڈیفرینٹ رہا میں نے نیئر پیر سے جو ہے کورس وہاں سے لیا ہوا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ جو نیئر پیر کا گرامر ہے وہ مجھے سارا کام آئے گا لیکن ایسا نہیں تھا میں نے گرامر جو خان اکیڈمی کے ان کا جو ہے انگلیش کورس آتا ہے فریقہ ان سے جو سیکھا اور پلس میں جو یوٹیوب سے میں نے گرامر سیکھی وہ سارا جو ہے میرے گرامر والے پورشن میں بہت زیادہ کام آیا ہے اس کے لئے جو پریسیز رائٹنگ ہے پریسی کا جو ہے طریقہ اس کا کس طرح سے لکھتے ہیں تو وہ جو ہے میں نے نیئر پیر سے جو سیکھا تھا وہ کام آیا اس کے بعد جو کامپریہنشن یا کامپریہنشن کا یہ تھا کہ میں نے جنرل لیڈنگ بہت زیادہ کی ہوئی تھی تو مجھے زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں تھی تو آپ کو بھی جو ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے جو بھی گرامر کے بیسک رول سے ان کو یوٹیوب سے سیکھ لیں یا خان اکڑوی سے سیکھ لیں اور پلس میں جو ہے آپ کامپریہنشن اور پریسی جو ہے کیسے سول کرتے ہیں اس کو بھی یوٹیوب سے سیکھ لیں تو یہ مور دین انف ہے آپ کا جو ہے پیپر آرام سے سہی سے ہو جائے گا نیکس پیپر جو ہے ڈسکس کرنے والے ہم وہ ہے جیے سے کا اب جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کا میرا جو ہے ایکسپیرین اس کا بھی بہت ہی ڈیفرینٹ رہا ہے مجھے جو میں نے جو چیز انیلائز کی کہ اگر آپ جو ہے سلیبس کو کور کریں اور اس کے ایک دفعہ نوٹس بنائیں یعنی کور کریں پلس میں نوٹس بنائیں اس کے بعد آپ صرف تھری ریڈنگز دیں سائنس والے پورشن کو تو یہ جو ہے انف ہے آپ کے پیپر کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو میتھ کا پورشن ہے اس کو جو ہے آپ ایک دفعہ سلیبس کو کور کریں نوٹس بنائیں اور اس کے بعد جو ہے پریکٹس کریں وہ والا پورشن جو ہے آپ پریکٹس کے بغیر نہیں نکال سکتے ہیں ہاں میں بھی آپ کو جو ہے دو کسچن کے کچھ پارٹس آ جائیں کسی کا اے کسی کا بھی لیکن سارا پورا کا پورا جو ٹوئنٹی ماس کا کسچن ہے وہ آپ کو آئے یہ نیسیسری نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے پریکٹس کرنا پڑے گا سلیبس ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے یہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں تو وہ جو ہے اس کو آپ فالو کریں اس کے علاوہ آجا کرنٹ افیرس کے لیے میں نے کہیں سے تیاری نہیں کی میں نے صرف نیوز پیپر پڑھا تھا میں نیوز پیپر پڑھتا رہا تھا ڈان کا تو وہ جو ہے مجھے وہی انف تھا میرے پیپر کے لیے اس کے بعد پاکستان افیرس کی بات کرتے ہیں پاکستان افیرس میں جو ہے میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو پری پارٹیشن والا جو پورشن ہے جو بھی آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اس میں میں بھی ایک کسچن آ جائے تو جو ہے سات سوال ہوتے ہیں سات میں سے آپ کو چاہ سول کرنے تو وہ اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیں تو جو ہے میں نے وہ پری پارٹیشن والا ایک تو صحیح سے نہیں پڑھا تھا دوسرا اس کے بغیر بھی جو ہے میرا پیپر بہت زیادہ اچھا ہوا تھا تو پری پارٹیشن کو آپ اسکپ کریں پیپر پڑھیں گے تو کرنٹ ایشوز وغیر ہے گا سب کو آپ کو پتا چل جائے گا تو وہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کو پاکستان افیرس اور کرنٹ افیرس میں اس کے بعد اسلامیات کی بات کرتے ہیں اب اسلامیات میں یہ چیز ہے کہ جو میں نے سیم جی ایسے کی طرح یہاں پر بھی نوٹ کی کہ اگر آپ کورس کو ایک دفعہ کور کریں اور پلس میں نوٹس بنائیں یعنی کورس کور کرتے جائیں نوٹس بنائیں اس کے بعد آپ جو ہے three یا four readings جو ہے اس کو دیں اپنے جو بھی ہے آپ کا اسلامیات اس کو تو وہ جو ہے enough ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے verses وغیرہ یاد کرنے تو میں نے جو اپنی strategies یہاں پر use کی کیونکہ جو ہے time بہت زیادہ کم تھا مجھ سے verses جو ہے یاد نہیں ہو رہے تھے تو میں نے جو طریقہ use کیا کہ جو مجھے verse پہلے سے یاد ہے جیسے کہ کوران شریف کا جو third والا پارہ ہے اس کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے آیتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں تو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے سے آپ کو جو آیتیں یاد ہیں ان کو آپ جو ہے کہاں پر use کر سکتے ہیں تو میں نے بس جو ہے یہ ساری چیزیں ڈونڈی جیسے کہ آیت القرصی اگر مجھے یاد ہے تو میں اس کو جو ہے as a reference کہاں کہاں پر use کر سکتا ہوں میں نے جو ہے تھوڑا بہت یہ research کر کے اور جو مجھے یاد تھے میں نے صرف اپنا وہی جو ہے content use کیا تھا اسلامیات کے paper میں تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ جو بھی verses آپ کو یاد ہے جو بھی حادث یاد ہے کچھ بھی آپ کو اسلامیات کے اندر یاد ہے وہ جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے وہ جو ہے آپ کو کہاں کہاں پر کام آ سکتا ہے تو پہلے آپ اس کو utilize کریں اس کے بعد جو ہے آپ جا کے بھلے دوسرے یاد کریں جو بھی verses ہیں تو یہ جو ہے یہ compulsory papers کے لیے جو ہے یہ والا جو ہے پورا طریقہ تھا اور جو ہے میرا experience ایسا رہا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں جو ہے ہم optional subjects کی میرے optional political science تھا اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس environmental science تھا town planning یعنی urban management تھا constitutional law تھا اور صندی تھا سب سے پہلے political science کی بات کرتے ہیں political science 1 کے اندر جو میں نے چیز نوٹ کی کہ اگر آپ جو ہے important philosophers کر لیتے ہیں پانچ ہے جیسے ارسٹوٹل ہے plateau ہے اور الفارہ بھی ہے تو یہ enough ہیں جو ہے آپ کے philosopher والے portion کے لیے اس کے بعد جو ہے اگر political science 2 کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے تو آپ جو ہے major صرف کر لیں جیسے USA ہے UK ہے Turkey ہے چائنہ ہے اگر ان کو آپ صرف کر لیں تو بھی آپ کے جو ہے questions آرام سے ہو جائیں گے تو یہ چیز جو ہے میں نے نوٹ کی political science کے اندر اس کے علاوہ constitutional law constitutional law کے اندر بھی جو major democracies ہیں ان کی جو constitutional history ہے جیسے UK ہے USA ہے اور اس کے علاوہ کون ہے Turkey Turkey بھی Turkey شاید ان میں نہیں ہے تو یہ دونوں اگر آپ کر لیتے ہیں تو ان سے جو ہے ایک نئے question آ جائے گا تو وہاں سے وہ آرام سے ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پاکستان کا constitutional history ہے اس کو جو ہے آپ کو اچھے سے cover کرنا ہے constitutional law کے اندر اس کے بعد اگر ہم environmental science کی بات کریں تو میں نے town planning بھی جو ہے opt کیا ہوا تھا اور environmental science تو میرا university میں پڑا ہوا تھا تو مجھے اس میں جو ہے difficulty نہیں ہوئی میں نے ایک چیز نوٹ کی اس میں جو ہے common sense کے questions آتے ہیں کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہیں وہ کس طرح سے affect کر رہے ہیں پاکستان کو یا جو بھی تو جو ہے میں نے general reading کی ہوئی تھی بہت زیادہ تو مجھے جو ہے اس میں difficulty نہیں ہوئی town planning کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے اتنا کوئی hard subject نہیں ہے common sense کی باتیں اس میں ہوتی ہیں چند چیزیں جو ہے آپ کو پڑھنی ہیں جیسے جی ایس ویرا کیا ہوتا ہے کس طرح سے use کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سیکھ لیں تو جو ہے وہ بھی بلکل آسانی ہے اس کے علاوہ سندھی دا سندھی جو اس دفعہ مجھے difficult لگا ہے اور بلکل paper جب مجھے ملا تو میں اس ٹائم جو ہے regret feel کر رہا تھا یار میں نے سندھی کیوں اٹھایا ہے لیکن پھر بھی جو ہے میرا اچھے سے ہو گیا اصل میں اس دفعہ جو questions آئے تھے اس میں کچھ وہ کیا کہتے ہیں نج سندھی لفظ یعنی کہ پیور جو ہے سندھی الفاظ ہے نا وہ تھوڑے بہت use ہوئے تھے تو مجھے جو ہے کچھ وہ difficult لگا باقی جو ہے paper ہو گیا ہے اور امید ہے کہ میرے ویسے تو paper سارے جو ہے آسانی سے ہو گئے easily اور بہت اچھے ہوئے ہیں تو جو ہے صرف میں نے تین چار مہینے پڑھائی کی تھی تین چار مہینوں میں اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے paper اچھے ہوئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیاری کوئی اتنی difficult نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کے تیاری کریں اچھا جی ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ انوارمنٹل سائنس اور ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ میرے پاس نیر پیر میں ان کی کورس نہیں تھی تو وہ جو ہے میں نے دونوں جو ہے جی بی ٹی سے ان کو پریپیر کیا ہے جی بی ٹی سے میں نے سب سے پہلے جو ہے اسے اپنا جو ہے ان دونوں سبجیکٹس کا میں نے پاس ٹی پر جو ہے وہ انیلائیس سب سے پہلے کروایا اس کے بعد جو ہے اس نے مجھے امپورٹنٹ ٹاپکس جو بھی ہیں ان دونوں کے وہ بتائے اس کے بعد جو ہے میں نے نوٹس پریپیر کے یہ تھے چیز جی بی ٹی کو یوز کرتے ہوئے اور بارڈ جو کہ گوگل کا اے آئے ٹول ہے اس کو یوز کرتے ہوئے تو جو ہے میں نے چیز جی بی ٹی سے یہ دونوں سبجیکٹس پریپیر کے تھے اور میرا جو پیپر پیپر تھے جو دونوں سبجیکٹس کے وہ بھی بہت اچھے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیز جی بی ٹی کو جو ہے آپ اپنے پریپیرشن میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ بھی میں ایسی ٹوپک پر بناوں گا کہ آپ چیز جی بی ٹی کو کس طرح سے یوز کریں گے اپنے پریپیرشن میں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لی سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں وہ جو ہے بروقت آپ تک پہنچ سکیں سو we'll meet you next